اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یہ علم دین واقعی بہت بڑی نعمت ہے جسے علم دین سیکھنے کا موقع مؤثر آئے وہ بہت خوش نصیب ہے جبکہ جو اس سے محروم رہا وہ چلتا فرتا مردہ ہے علم دین کی اہمیت کا اندازہ آج کے زمانے میں اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی پر فضول اعتراضات کرنے والے لوگوں کو شریعت کے مطابق بتائی جانے والی صحیح بات بھی اسلام کے خلاف معلوم ہوتی ہے ان بیچاروں کے پاس سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کا عرض کرنے کے لیے بے ہڈ ٹائم ہوتا ہے پر افسوس علم دین سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ اقل کے اندھے علم سے کورے اپنے جاہلانہ اعتراضات کا اظہار کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا ہے ان کے انلیمٹیڈ اعتراضات میں سے ایک اعتراض امیر اہل سنت کی اس ویڈیو پر ہے جس میں امیر اہل سنت نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا تھا امیر اہل سنت کا آسان الفاظ میں بیان کیا گیا مسئلہ کہ گستاخ کو عام آدمی قتل نہیں کر سکتا حاسدین کے گھٹوں میں موجود دماغوں کو سمجھ نہیں آیا بہرحال گستاخ کے قتل والے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قتل کی سزا اسلام میں گستاخ ہی کو نہیں بلکہ قرآن پاک میں سور بقرہ کی آیت ون سیونٹی ایٹ اور دیگر آیات میں اللہ تعالی نے قصاص یعنی کوئی قتل کرے تو بدلے میں اس کے قتل کا حکم فرمایا یعنی خون کا بدلہ خون جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ان کے قتل کا حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں بیان ہوا تفسیر خزان عرفان میں ہے اللہ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے اداوت کرے جیسا کی حدیث شریف میں وارد ہوا جو زمین اور ملک میں فساد فیلاتے ہیں ان کے قتل کا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہی میں مذکور ہے اس کی تفسیر میں تفسیر رضوی میں ہے کہ جو مسلمان یا کافر بادشاہ اسلام سے باغی ہو کر رہزنی کرنے اور زمین میں فساد فیلانے اور ڈاکہ ڈالنے لگے اس کی یہی سزا یعنی قتل ہے البتہ ڈاکو کی قتل کے لیے چند شرطیں فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور مرتد ہونے والے کو بھی قتل کرنے کا واضح حکم حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے صحیح بخاری میں ہے جس مسلمان نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو بلا شبہ اگر کوئی مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادناسی بھی گستاخی کرے وہ کافر و مرتد ہے اور اس کی بھی یہی سزا ہے اور خاص کر گستاخ کے قتل کے حکم پر بھی احادیث وارد ہیں جیسا کی اس سلسلے میں ایک حدیث مشہور بھی ہے من سب نبی فقتلو نکاح کرنے کے بعد زنا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے رجم اور سنگ سار کی صورت میں یعنی ایسے کو میدان میں لے جا کر لوگ نماز کی طرح صفوں میں کھڑے ہو کر پتھر ماریں یہاں تک کی مر جائے رجم کا حکم بھی حدیث شریف میں سراحت کے ساتھ دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر تین جرموں میں سے ایک کی وجہ سے نکاح کے بعد زنا کے وہ سنگ سار کیا جائے اور وہ شخص جو اللہ و رسول سے جنگ کرنے نکلا ہو وہ قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا زمین سے نکال دیا جائے یا کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے عوض قتل کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے آدمی کا خون حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو سوائے تین آدمیوں کے نمبر ایک جان کے بدلے جان نمبر دو شادی شدہ زانی نمبر تین اپنے دین کو ترک کرنے والا جماعت کو چھوڑنے والا لیواتت کے مرتقب کو بھی قتل کا حکم دیا گیا ترمیزی کی روایت ہے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قوم لوت کا عمل کرتے پاؤ تو فائل اور مفعول یعنی کرنے والے دونوں کو قتل کر دو اور جادوگر کے حوالے سے بھی یہی حکم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے مارنا ہے دعوت اسلامی پر دن رات اعتراضات کرنے والوں کے مطابق گستاخ رسول کو کوئی بھی کہیں بھی قتل کر سکتا ہے تو گستاخ رسول کے علاوہ جن جن دوسرے مجرموں کے بارے میں قتل کا حکم دیا گیا تو ان کو کوئی بھی کہیں بھی قتل کیوں نہیں کر سکتا اعتراض کرنے والوں کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قتل کا حکم دیا گیا ہے تو ہر کوئی ان میں سے کسی کو بھی قتل کر دے اور خاص کر خون کے بدلے خون اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے اور ملک میں فساد فیلانے والے اور ڈاکووں کے حوالے سے تو واضح طور پر قرآن میں حکم دیا گیا ہے اور ایسی کئی اور سزاؤں کا حکم قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا جیسے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنا شرابی غیر شادی شدہ زانی اور زینہ کی تحمد باندھنے والے کو کوڑے مارنا جب دعوات اسلامے پر اعتراض کرنے والوں کے مطابق کوئی کسی کو بھی سزائے موت دے سکتا ہے تو کوڑے مارنے کی سزائیں تو موت کے سامنے بہت چھوٹی سزائیں ہیں یہ کوئی کیوں نہیں دے سکتا ان لوگوں کو بھی اب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سزائیں دینے کا اختیار ہر کسی کو نہیں ہے یہ سزائیں اسلامی سلطنت میں سلطان اسلام دے گا عام شخص کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی کو دے اور ان بے علموں کو پتا نہ تھا کہ وہ اعتراض دراصل امیر احلی سنت پر نہیں بلکہ عالی حضرت امام احلی سنت پر کر رہے ہیں اعتراض کرنے والے امیر احلی سنت کی ویڈیو میں بیان کی گئی پوری بات سنتے ہی نہیں یا سنتے ہیں تو شاید سمجھتے نہیں اپنی ویڈیو میں امیر احلی سنت نے فتاوہ رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ بھی دیا تھا لیکن معترضین اس حصے کو کٹ کر کے چلاتے ہیں اور مکر سے کام لیتے ہیں فتاوہ رضویہ میں سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عالی حضرت نقل فرماتے ہیں جو شخص کلیمہ گو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے یا تقذیب کرے یا کوئی عہب لگائے یا شان گھٹائے وہ بلا شبہ کافر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی فقہائی قرام کے گستاخ کے حوالے سے عبارت نقل فرمانے کے بعد عالی حضرت فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ والاسلام صرف تازیر دے یا اب بھی سزائے موت دے وہ بزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتوب مطمدہ میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں اس کے یہی معنی ہے اور اس کی بحث یہاں بیکار ہے کہاں سلطان اسلام اور کہاں سزائے موت کے احکام دیکھیں کیسے واضح الفاظ میں عالی حضرت فرما رہے ہیں کہ سلطان اسلام ہی گستاخ قتل کرے گا اور یہ بھی کہ ہند میں سلطان اسلام جب نہیں ہے تو کہاں سزائے موت کے احکام اور بعد توبہ اس کے سزا کے بارے میں اختلاف کی بحث کو یہاں غیر ضروری فرما رہے ہیں کہ جب یہاں سلطان اسلام ہے ہی نہیں تو اس مسئلے کی بحث سے کیا حاصل ہونے والا ہے اور فتاوہ رزویہ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں مرتد ہونا سب سے بتر جرم ہے اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے مگر توبہ اسلام اور اگر توبہ نہ کرے اور اسلام نہ لائے تو دنیا میں سلطان اسلام کے یہاں اس کی سزا قتل ہے اور آخرت میں عبدالعباد کے لئے جہنم ایک اور جگہ ایک فاسق قاضی کے حوالے سے سوال ہوا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ قاضی سزائے شدید کا مستحق ہے مگر یہاں کون سزا دے حاکم اسلام سزا دیتا ہے بلکہ وہ حاکم اسلام اس قاضی کی ناپاقی پر قاضی کو قتل تک کر سکتا ہے کہ ایسا شخص یسعون فی الارضی فسادہ زمین پر فساد فیلانے کی کوشش کرتا ہے میں داخل ہے اور حسام الحرمین اس کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے اس کا ذکر کئی مقامات پر آلہ حضرت نے اپنے فتاوہ میں کیا اس میں علماء حرمین شریفہین نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ گستاخ کو قتل کرنے کا حکم سلطان اسلام کے لئے ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں آلہ حضرت خلیفہ اور شاگر اور داماد مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اسی حسام الحرمین میں کئی بار حاشیے میں اس بات کو بیان فرمایا کہ گستاخ کو قتل کرنے کا اختیار سلطان اسلام ہی کے لئے ہے اور ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردن مارنا بس حکام ہی کی سپرد ہے نہ عام ریایہ یعنی نہ کی عام لوگوں کے جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذلجلال والی کرام کے ہاتھ رہے اور لوگ جو سلطین و حکام کے سواں ہیں ان کا فرض فقط زبان سے رد اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیعتین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے یعنی طاقت بھر بلکہ حقیقتا فقہائی کرام نے کتب فق میں مسرح یعنی صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو کسی مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے معصیوہ میں کیسے نہ ہوگا کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کی عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے سیدنا عمر و سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کی حدیث میں ہے فرمایا ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقینا ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کسی مسلمان شخص کے مارے جانے سے بہت زیادہ ہلکا ہے درمیزی و نیسائی نے اسے روایت فرمایا تو اس بات کے لیے آپ خوب ہوشیار رہیے کہ جہاں کہیں یہ احکام واقع ہوئے خاص بادشاہ حکام ہی کے لیے ہیں چنانچہ انہی حسام الحرمین کی تقاریز میں چند علماء آلام نے اس کی تصریح فرما دی ہے حسام الحرمین کا یہ کلام بار بار دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ نے اسی کے مطابق مسئلہ بیان کیا تھا یا نہیں بلکہ اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بے اجازت بادشاہ کسی مرتد کو قتل کرے اسے سزا دینے کا فقہہ نے لکھا ہے اگر یہی بات امیر اہل سنت بیان کر دیتے تو حاسدین سر پر پہاڑ اٹھا لیتے بہار شریعت بھی ملاحظہ ہو کہ خریفہ علیہ حضرت مفصی عمجد علی آزمی قتل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص اگر زندہ رہا اور اس سے تعارض نہ کیا گیا یعنی ایسا کو روکا نہ گیا تو ملک میں ترہ ترہ کے فساد پیدا ہوں گے اور فتنکہ سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہوگا جس کی وجہ سے امن آممہ یعنی امن و سکون میں خدل پڑے گا لہٰذا ایسے شخص کو ختم کر دینا ہی مقتضاء حکمت باقی نہیں کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا ہر شخص جو چاہتا ہے بکتا ہے اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیں اور بعد بات پر جھگڑے لڑائی ہیں ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا مذہب ہے ایسی صورت میں سب سے بہتر ترقیب ہو ہے جو ایسے وقت کے لئے قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی اگر مسلمان اس پر عمل کرے تو تمام قصوں سے نجات پائے دنیا و آخرت میں بھلائی ہاتھ آئے وہ یہ کہ ایسے لوگوں سے بلکل میل جول چھوڑ دیں سلام کرنا ترق کر دیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے یہاں شادی بیعہ کرنا غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دیں یعنی بہار شریعت ہی میں فرماتے ہیں قتل وغیرہ کے مطالق جو کچھ بیان ہوا یہ اسلامی احکام ہیں جو اسلامی حکومت میں ہی ہو سکتے ہیں مگر اب کی ہندوستان میں اسلامی سلطنت باقی نہیں اگر کسی کو قتل کرے تو خود موجودہ حکومت کی طرف سے قتل کیا جائے لہٰذا حالات موجودہ میں ان پر کیسے عمل ہو سکے اس وقت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مقاعدہ یعنی وائکوٹ کیا جائے اور ان سے میل جول نششت و برخواست یعنی اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ترک کرے بلکہ بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسے شخص کو جس پر رجم کرنے کا حکمت ہو چکا ہو کسی نے قتل کر ڈالا یا اس کی آنکھ فوڑ دی تو اس پر نہ قصاص ہے نہ دیت مگر اس قتل کرنے والے کو سزا دیں گے کیا اس نے کیوں پیش قدمی کی ہاں اگر حکم رجم سے پہلے کسی نے ایسا کیا تو قصاص اور دیت واجب ہوگی دیکھیں کیسے صاف الفاظ میں فرمایا کہ سلطان اسلام کا رجم کی حکم کو دینے کے بعد بھی کوئی آگے بڑھ کر پہلے قتل کر دے تو اسے سزا دی جائے گی اور اگر سلطان اسلام کی طرف سے رجم کرنے کا حکم نہ آئے اور کوئی آگے بڑھ کر شادی شدہ زانی ملزم کو قتل کر دے تو پھر قصاص تک لیا جائے گا ایسے ہی زنہ کی حد اور دیگر سزاؤں کے قائم کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کی حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے زنہ ہی کی سزا کے بارے میں فقیح ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کی مگر قرآن و حدیث کا یہ حکم بادشاہ اسلام کے ساتھ خاص ہے اگر بادشاہ اسلام نہ ہو تو دوسرے لوگوں کو شرع حد قائم کرنے کا اختیار نہیں تو اب وہ لوگ ذرا لائن بنائیں اور امام حل سنت اور دیگر علماء کے بارے میں بھی اپنے زبان ہلا کر دکھائیں اور یہ بھی تاجب کی بات ہے کہ حاسدین دعوت اسلامی کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ دوبندی وہابی ہمارے نزدیک گستاخ خان رسول ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ کو سزا کے طور پر قتل کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس بات میں سلطان اسلام کی بات کی جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ذرا وہ وہابیوں کے بارے میں بھی ایسا فتوہ دکھائیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیا ہو کہ جہاں پاؤ وہابیوں قتل کر دو وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ گستاخ کے بائیکوٹ کرنے کا حکم ہے اور یہی ہمارے اکابر بشمول آلہ حضرت کے فتوہ دیتے آئے ہیں گویا ایک طرف سے گستاخ کے قتل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بائیکوٹ ہی کو آپشن بتاتے ہیں تو کیا اسے بھی دوگلی پولیسی کہیں گے یہ لوگ بس چہالت کی یہی انتہا ہے اپنی باتیں انہیں خود سمجھ نہیں آتی وہابیوں کے بائیکوٹ کرنے کی بات سے وہ خود اپنے اعتراض کا اپنے ہی مو سے جواب دیتے ہیں پر بیچاروں کو خوش ہی نہیں اگر ہر گستاخ کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہوتا تو ہمارے علماء بائیکوٹ کر نہیں بلکہ قتل کا فتوہ دیتے تھے اور خود پہلے علماء قتل کرنے کے لئے نکلتے اگر قتل کرنے کا حکم سب کے لئے عام تھا تو علماء پر یہ اعتراض آئے گا تو انہوں نے خود قتل کیوں نہ کیا مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس مسئلے پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خود قتل جیسے معاملوں سے کوسو دور رہتے ہیں اگر حکم تھا تو یہ کام خود کیوں نہ کیا پہلے اپنے گیریبان میں جھاکنا چاہیے پر نہ اعتراض صرف دعوات استعمی پر ہی کرنا ہے حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اندھے بن کر بڑے بڑے علماء پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قتل کا حکم ہر ایک کو ہوتا تو ان بے دینوں پر قتل کا فتوہ دینا کئی طرح سے علماء پر لازم ہو جاتا صحیح بخاری میں تو خاص کر خارجیوں کے بارے میں حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تو تم انہیں جہاں بھی پاؤ قدل کر دو اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہابیہ بھی خوارج ہی کی برانچ ہے جیسا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتوہ رضویہ میں بیان کیا ہے تو پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک محترسین نے وہابی خارجیوں کو واسل جہنم کیوں نہ کیا صحیح یہ ہے کہ حدیث میں خارجیوں کا بیان کردہ حکم سلطان اسلام کو ہے جیسا کہ مفتی احمد یار خان نائیمی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی اسی حدیث کی خلاصے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے قتل کر دو وہ خارجی مرتد ہیں یا اس لیے کہ وہ سلطان اسلام کے باغی ہیں مگر یہ قتل شاہ اسلام کرے گا نہ کہ عام مسلمان اس طرح کے قتل وغیرہ کی احکام جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان کو عام سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے صرف اتنا سنا کر چھوڑ دینا کہ قتل کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بیان نہ کرنا کہ یہ قتل کا حکم سلطان اسلام کو ہے خیانت ہے ایسے ہی ہند میں بلکہ باقی ممالک میں بھی غیر مسلم مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں صرف آیت کے حکم کو بیان کرتے ہیں مگر اس حکم کے خاص ہونے کو اور اس آیت کے شان نوزول کو پسے پشت ڈال کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں فتاوہ مرکز تربیت افتا میں کفار کے ایسے ہی ایک اعتراض کا جواب ہے کی قرآن پاک میں جو ارشاد ہے مشرقوں کو قتل کرو جہاں تم پاؤ یہ حکم مشرقین عرب کے ساتھ خاص ہے حدت الاسلام امام ابو بکر احمد احکام القرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مشرقوں کو قتل کرو جہاں تم پاؤ عرب کے مشرقین کے ساتھ خاص ہو گیا ان عرب کے مشرقین کے علاوہ کے لیے یہ حکم نہیں بعض نازک ترین حالات میں ہماری حکومتیں بھی اعلان کرتی ہیں کہ فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دو اس سے زیادہ نازک اور خطرناک حالات میں قرآن میں یہ اجازت مسلمانوں کو اس زمانے میں دی گئی اب کسی بھی ملک میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کافر کو مارے کیونکہ وہ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے دستور کا پابند احد ہوتا ہے اور دستور میں تمام شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ہے قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنا احد پورا کرو اس لیے یہاں کے ہر شہری پر بالخصوص مسلمانوں پر ہر شہری کی جان مال دین اقل سب کا تحفظ ضروری ہے اور بد احدی یعنی یہ احد توڑنا اور کسی کو مار دینا حرام و گناہ ہے